بورڈ کی بیٹھک ہونے والی ہے اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں میرے ریپورٹر انکر مشرا مرسا جڑ چکے ہیں تھوڑا آپ کو اور گائیڈ کریں گے انکر آپ میرے کو یہ بتائیے گا دو امپورٹنٹ چیز میرے کو سمجھنی ہے پہلا ایک تو ڈیریویٹ اس پہ یعنی کی ایف اینڈو پہ سیبی کی آج کی بورڈ کی بیٹھک کیوں امپورٹنٹ ہے اور دوسرا ہمارے کانوں میں یہ بات آرہی ہے سورس بیسٹ انفرمیشن کہ ایف پی آئی پہ بھی کچھ نیم لیے جا سکتے ہیں یا نیم میں تھوڑا ٹویک کیا جا سکتا ہے آپ ان دونوں میٹرز پہ میں کو تھوڑا زیادہ پہلے بتاؤ فرسٹ اس ایف اینڈو سیکنڈ اس ایف پی آئی پھر میں اور مددے جو ہوں گے آپ میں کو بعد میں بتانا لیکن پہلے ایف اینڈو اور ایف پی آئی جو جرور بتائیے گا ٹھیک ہے انگر کو ایک منٹ میں ہم کنکٹ کر لیتے ہیں اور جیسے کنکٹ ہوتے ہیں تو بات کریں گے لیکن اس کی گرافک جو آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں تو یہ چیر پرسنگ کی جو بیٹھا دیکھ پا رہے ہیں تھوڑا بیوارت بھی ہے آپ کو معلوم ہے الگ الگ طریقے سے لیکن میں میں اس پر تھوڑا جاؤں گا نہیں کیونکہ اس پہ جڑا clarification کی امید نہیں ہوں میں کوئی لگتا بھی نہیں journalist اس پہ پوچھیں گے بھی کیونکہ جب میڈم شروع ہی کریں گی derivatives پہ اور fpi پہ یا کسی اور نیم پہ تو ساری چیزیں وہیں چلی جائیں گی انکر مشرا سے پتا کرتے ہیں انکر fpi اور fndo پہ کیا آج بیٹھک میں ہو سکتا ہے جی بلکل ہمیں جو سوتر بتا رہے ہیں کہ یہ پہلی بار سیوی بورٹ میٹنگ ہوگی جب سے allegations لگائے گئے ہیں سیوی چیئر پرسن ماد بی پوری بج کے خلاف ہندنگ برگ ریسرچ کے تو سب سے پہلی بار تو یہ دیکھنے والی ہوگی کیا بورٹ اس پر discussion کرتا ہے کیونکہ سوتروں کے مطابق جو agenda ہے اس کا یہ part نہیں ہے لیکن cognizance ضرور لیا جا سکتا ہے کہ اگر اس میں جس طریقے کے چیئر پرسن کے خلاف allegations لگے ہیں اس پر بورٹ کا کیا view ہے اس کے علاوہ اگر مہتپون جو approvals کی بات کریں تو سب سے اوپر ہمیں جو دیکھ رہا ہے وہ ہے mutual fund سے جوڑے کچھ regulations ایک ایک کر کے اس کو سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلی چیز یہاں پر ہے جو agenda میں سوتروں کے مطابق وہ ہے new asset class category create کرنے کی یعنی کی وہ mutual funds جو retail کا پیسہ 10 لاکھ کے اوپر کا manage کرنے کا سوت رہے ہیں تو وہاں پر ایک موقع مل سکتا ہے کیونکہ ابھی تک یہ unregistered portfolio managers کے پاس چلا جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی بار mutual funds کو approval مل جائے گا کہ وہ FNO میں naked positions لے سکتے ہیں ابھی تک جو نیم ہے وہ یہی ہے کہ ان کو balance out کرنا پڑتا ہے hedging کے لئے لے سکتے ہیں لیکن naked FNO کا short وغیرہ positions نہیں لے سکتے ہیں تو یہ ایک approval یہاں پہ آتے ہوئے دیکھ سکتا ہے جہاں تک FNO norms کی بات ہے تو سوتروں کے مطابق اس پر چرچہ ضرور ہو سکتی ہے لیکن board اس پر صرف چرچہ کرے گا دیکھنا والی بات ہوگی کہ اس پر approval آتا ہے یا نہیں لیکن جو high chances ہیں وہ یہی لگ رہے ہیں کہ mutual fund light regulations, new asset class اور ساتھ ہی ساتھ rights issue میں easing کو لے کے سیوی کی مہر یہاں پہ لگ سکتی ہے پہ پہ جانکاری ہے آپ کو کچھ اور انکر ایف پی آئی ریگارڈنگ کچھ جانکاری ہے یہ ایف پی آئی کے جو کچھ نیم ہیں یہاں پر کچھ جو ایف پی آئیز ہیں انہوں نے ابھی تک جو norms ہیں ان کو میٹ نہیں کر پائے ہیں تو وہ ایجنڈے پہ ضرور ہے وہاں پہ ڈسکشن ہوگا کیونکہ پچھلے سال پہ ہی سیوی نے نئے نیم لے کے آئے ہیں خاص کر ان کو جو ڈسکلوشر دینے ہیں پچیس لاکھ کروڑ سے جانکے پورٹسولیو میں یا پہ پچاس پرسن سے زیادہ جہاں پہ ownership ہو تو وہاں پہ جو بھی ایف پی آئی رہ گئے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایز آؤٹ ہوتا ہے کسی طریقے کے کوئی ڈھلائی ہوتی ہے وہ سے بھی ایک بار بورڈ میں ڈسکس کر سکتا ہے انکر بہت شکریہ انکر نے تین چار چیز آپ کا بتائی ہے فرسٹیز ایک ہے سیٹ کلاس دوسرا میوچل فنڈز کو لے کے تھوڑے نیم تیسرا ایف اینڈو کو لے کے تھوڑا سا چینجز آئے گا چوتھا ریٹس بتا رہے ہیں اور پانچھوہ ایف پی آئی کو لے کے ٹویک ہوگا میرے لیے سب سے دو ایمپورٹنٹ ہے جو مارکٹ پہ ایمپیکٹ ڈالے گا پہلا ایف اینڈو ایف اینڈو کو لے کے سرکار بھی بہت سکتا ہے آر بے گورنر کہہ چکے ہیں خود سیوی چیئر پرسن کہہ چکے ہیں دیش کے ایف ایم کہہ چکے ہیں اب آپ بورڈ کی بیٹھاک ہے اور اس میں ایف پی آئی کو نہ ٹچ کریں ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو ہنڈر پرسنٹ ہوگا یہ بات آپ سمجھ لیجئے گا کیسے ہو سکتا ہے ایسا جب دیش کی ویت منتری ایک منچ پر کھڑے ہو کہ بول دے گی ایف اینڈو تھوڑا خطرنا آکہ ایک پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس سورس بیس انفرمیشن ہے دوسرا ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا میوچل فنڈز میں زیادہ نہیں جائیں گے وہ ایف پی آئی کے نام سے بھی تھوڑا بہت پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں گے وہ بہت ایمپورٹنٹ کلاس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایف ایس سمیں آل ٹائم ہائی پہ چل رہے ہیں انڈیا میں ایڈی ون پرسنٹ کے آس پاس تو یہ دو ایمپورٹنٹ چیز ہیں جس پہ دھیان رکھنا ہوگا ایک چیز میں جوڑنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ سیبی نے کنسلٹیشن پیپر بھی فلوٹ کیا تھا اور ایسی چرچائیں ہیں کہ جو کنٹریکٹ سائز ہے اس کو بڑھا کے پندر سے بیس لاکھ اور آگے اس کو بیس سے تیس لاکھ بھی کیا جاستا ہے اور جو سٹرائک پرائیسز والی بات تھی ایک دھیر سارے سٹرائک کھلے رہتے ہیں اس کو بھی ریشنالائز کر دیا جائے گا پانچ یا چھے کر دیا جائے گا نہیں وہ پوائنٹ ہے وہ ایکچلی میں تین پوائنٹس ہیں وہ دو نہیں ہو ایکچلی میں تین پوائنٹس ہیں تین پوائنٹس پہ اولموسٹ ایکسچینجز تیار ہیں اولموسٹ بروکر کی لو بھی تیار ہے اولموسٹ یہ سب تیار ہے لیکن اس کی بیک ٹیسٹنگ کا فورمولا نہیں تیار ہے بھی تو وہ ضرور ہوگا سی بھی چیئر پرسن اگر آج کوئی بات بولیں گی تو ان تینوں پوائنٹس سے جڑا ہوا ہنڈر پرسنٹ کوئی نہ کوئی بات بولیں گی کہ دیکھے گا ہم نے اس پہ وچار کیا ہے ہم نے کنسلڈیشن پیپر فلوٹ کیا ہوا ہے اس پہ ہم کو یہ ویو پوائنٹ ملے ہیں اور جلدی ہم اس پہ کوئی فینسلہ ہنڈر پرسنٹ لیں گے تو آپ اگر ایف انڈو ٹریڈر ہیں آپ ڈرئے گا گھبرائیے گا نہیں یہ صرف ریگولیشن کا میٹر ہے اس کو چیزوں کو درست کیا جا رہا ہے مارکٹ کو خراب نہیں کیا جا رہا صرف ریگولیٹ کیا جا رہا ہے یہ پوائنٹ جو ہے آج ضرور دھیان دینے والوں کا پرشان